وَاذْكُرْنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلم دیتا ہے یہ رسول دو چیزوں کی کتاب کی اور حکمت کی کتاب کونسی قرآن حکمت جو اس کتاب کا فہم نبی کو دیا گیا زندگی کے اصول جو نبی کو سکھائے گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی تعلیم دیتے تھے ایک کتاب کی اور دوسرے حکمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے دو حصے تھے ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت ہم کتاب کو تو لے لیں اور حکمت کو نہ لیں کیسا ہو سکتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو تعلیم نبی کی تھی اس زمانے کے لئے خاص تھی نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے لئے ہے کیسا؟ قرآن ہی میں اللہ نے بتلایا ہے سورہ الجمعہ آیت نمبر دو تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے اللہ جس نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا امیین عرب کے لوگ عام طور سے کیسے تھے؟ پڑھے لکے تھے ایک دم اکسفورڈ میں پڑھتے تھے؟ نہیں کیمبرج میں پڑھتے تھے؟ نہیں بلکہ عرب کے لوگ بیچارے دیا تھی تھے ان کو نہیں معلوم پڑھنا لکھنا اکثر کو نہیں آتا تھا پڑھے لکھے بھی تھے؟ لیکن قوم کے بارے میں اکثریت پر حکم لگتا ہے نہ کہ دو چار لوگ جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے گھر میں سب پڑھے لکھے ہیں اور خالی جو ہے گودوہ بسکرگو جاتا ہے باقی صاحب کیا کرتے ہیں؟ تمز اپ انگوٹہ لگانے والے ہیں تو کیا کہیں ہمارے گھر میں پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں اغلبی غالب پر حکم لگتا ہے عرب کے اندران طور سے لوگ چونکہ اسباب و وسائل نہیں تھے وہاں پر یاد داشت ان کی نزدیک اصل تھی تو ان لوگوں میں یعنی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا وہی تو ہے جس نے امیین میں انپڑھ لوگوں میں انپڑھ ہونا عیب نہیں ہے جاہل ہونا عیب ہے اس لئے کہ بعض وقت آدمی پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا ہے اور آدمی بعض وقت انپڑھ ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے اس کو یاد رکھئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں انپڑھ بنو اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا آئے ہم کو کہ تم بھی انپڑھ بنو سنت ہے نہیں کوئی آدمی کہتے ہیں انپڑھ بنو سنت ہے تو یہ آدمی غلط Ferrari غلط سوچ رکھتا ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو تائے کیا تھا کہ وہ انسار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں پڑھنا لکھنا ہونا سکھئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے انپڑ کیوں رہے ساکہ اہلِ کتاب آپ پر انظام نہ لگائیں کہ ہماری بک میں سے کاپی کی ہے اللہ نے آپ کو امی ہی رکھا آپ امی تھے انپڑ تھے تو انپڑ ہونا عیب نہیں ہے جاہل ہونا کیا ہے عیب ہے اور جاہل ہونے کے لیے انپڑ ہونا ضروری نہیں ہے پڑھ لکچی بھی آدمی جاہل ہو سکتا ہے اور زیادہ ڈھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو جلدی سے مل جاتے ہیں جاہل پڑھ لکھے ہوگی لیکن فرق یہ ہے کہ جو انپڑ ہوتا ہے بچارہ اگر جاہل ہو تو وہ جاہلِ بسیط میں مقتلہ ہوتا ہے اور عام طور سے جو پڑھ لکھے ہوتے ہیں وہ جاہلِ مرقب میں مقتلہ ہوتے ہیں یعنی وہ غلط ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم ہی صحیح ہیں امیین میں رسول بنایا ہے تو کیا ڈیوٹی ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں باطل افکار و عقایت سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور حالانکہ اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے دیکھیں وہی آیت ہے تھوڑے فرق کے ساتھ میں اللہ نے ایک بار نہیں اور ایک بار یہاں پہ کہا اور عبراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے وہ عبراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے دعا کی تھی کہ تیری کتاب پڑھ کے ان کو سنایا ہے ان کا تذکیہ کر ہے ان کو تعلیم دے تو یہ کیا اس زمانے کے لئے خاص تھا نہیں اللہ نے آگے فرمایا و آقارین منہم لما یلحق بہم اور دوسرے بھی ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام دین کی تعلیم دیتے ہیں و آقارین منہم لما یلحق بہم اور اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں جو ابھی تک ان سے آ کے ملے نہیں ہیں وہوالعزیز الحکیم اور اللہ تعالی بڑا عزیز ہے زبدس غالب ہے اور حکمت والا ہے امام القرطبی کہتے ہیں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ و آقارین منہم تو اس میں دو باتیں ہیں یہ آقارین منہم کون ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے بعض تعبین وغیرہ سے اس کے بارے میں آئے کہ یہ عجمی لوگ ہیں جو ابھی تک کہ عرب میں سے نہیں باہر سے آنے والے ہیں مسلمان ہونے والے ہیں تو یہ تعلیم و تربیت صرف کیا عرب کے لیے تھی نہیں بلکہ ابھی کچھ اور ہیں جو ان میں آ کے ملنے والے ہیں ایمان لانے والے اسلام قبول کرنے والے کب تک کوئی ڈیٹ رکھی اللہ نے آٹھویں صدی تک پانچویں صدی تک مسلمان ہونے والے ہیں سب آخرین منہم میں آتا ہے تو سب کے لیے کس کی تعلیم و تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کے لیے امیین کے لیے اور ان کے لیے بھی جو ابھی ان میں سے نہیں ہیں آگے آنے والے ہیں آپ کی تربیت ہے کس کے لیے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور مسلمان ہونے والے ہیں تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت صرف اس دور کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیمات بات کے دور کے لئے جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کے لئے بھی دلیل ہے یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے